موسیقی موسیقی اور مسیح کے لئے جس نے یسو مسیح کو سچے دل سے نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اس کے لئے ہر روز مبارک جمع ہے کیونکہ وہ ہر روز شادمانی مناتا ہے وہ ہر روز خوشی مناتا ہے کہ یسو مسیح نے میرے لئے اپنی جان کا نظرانہ دے دیا کہ یسو مسیح نے میرے لئے اپنی جان کا فدیہ دے دیا تاکہ ہم گناہوں سے ازادی حاصل کر سکیں اور گناہوں سے نجات پاسکیں یسو مسیح نے سلیپر سات بار کچھ کہا اور یہ سات بار جب کچھ کہا تو یہ کلمات ہم اس کو کہتے ہیں سیون سینگ کے سات بار یسو مسیح نے کچھ کہا اور واقعہ ہی یہ جو سات بار یسو مسیح نے سلیپ سے فرمایا یہ ہمارے لئے مکاشفات کی حیثیت رکھتے ہیں انتہائی بیش قیمت الفاظ ہیں انتہائی بیش قیمت ہیرے موتیوں کی مانند یہ کلمات ہے جن میں بہت ہی بیش قیمت مکاشفات ہمارے لئے چھپے ہوئے ہیں آئیے بائبل مقدس کو کھولیے میرے ساتھ مقدس لوکا کی انجیل اس کا تئیسوہ باب نکالیے میرے ساتھ اور اس کی ترتالیسویں آئیت فورٹی تھری ورس میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اور بائبل مقدس میں یوں مرکوم ہے اس نے اس سے کہا میں تُس سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ یسو مسیح کہہ رہے ہیں ڈاکو کو ہم سب جانتے ہیں کہ دو ڈاکو سلیپ پر مسیح یسو کے ساتھ لٹکائے گے یسو مسیح درمیان میں اور ایک رائٹ سائیڈ پہ اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ ڈاکو تھے اور ان میں سے ایک ڈاکو نے تو تمسکر اٹھایا ہے موکری کی اور اس کا مزاق اڑایا لیکن ایک ڈاکو نے اس کو کہا کہ جب تُو اپنی بادشاہت میں جائے تو ہمیں بھی یاد کر یسو مسیح نے اس دنیا میں جاب آئے تو یسو مسیح کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ نجات پائیں اس لیے سے نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے ڈاکو نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی یسو مسیح نے جو قادر مطلق خدا بھی تھا جو قادر مطلق تھا اس کے پاس آثورٹی تھی اس کے پاس الہی اختیار بھی تھا وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بھی بچا سکتا تھا لیکن کیونکہ وہ اس مشن اس پرپس کے لیے زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے اس لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور اس ڈاکو کو بھی بچایا اور کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یسو مسیح کو یہ جو قلمہ ہے یسو مسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کرتا ہے کہ نجات دہندہ ہمارے لیے صرف اور صرف عزیزو اس دنیا میں ایک ہی شخص ایک ہی پرسنیلٹی بیجی گئی وہ تھی یسو مسیح اور کوئی اس دنیا میں نہیں ہے اور کوئی اس دنیا میں نہیں بیجا گیا سوائے یسو مسیح کے کیونکہ اسی کے پاس نجات تھی اور اسی کے ہاتھ میں نجات ہے اور جس کس کو بھی جس کسی کو بھی نجات حاصل کرنی ہے اس کو یسو مسیح کے پاس جانا پڑتا ہے یسو مسیح کو قبول کرنا پڑتا ہے اور یسایہ ترپن باب اور بارمی آیت میں لکھا ہے اور وہ خطا کرو کے ساتھ شمار کیا گیا جو نبوت ہے تھی جو پروفیسیزی تھی اس کا آج کے دن ہم دیکھتے ہیں باب المقدس میں اس واقعہ میں کہ وہ پورا ہو رہا ہے جیسے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہمیں پایا جاتا ہے باب المقدس میں لکھا ہے پھر آگے ہم اسی آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں جب یسو مسیح یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے یہ اس کی اتھارٹی جو ہے جو اس کے پاس الہی اختیار ہے جو باپ نے بیٹے کو دیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے جیسے ہم یسو مسیح کی جو زمینی زندگی ہے خدمت ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو یسو مسیح نے موجزات کی اور بڑے اختیار کے ساتھ موجزات کی اس نے لنگڑوں کو چلایا اس نے اندوں کو کہا ٹھیک ہو جا اور وہ ٹھیک ہو گیا اس نے لنگڑوں کو کہا اٹھ اور چل پھر وہ چلنا شروع ہو گیا اس نے لازر کو کہا زندہ ہو جا اور وہ زندہ ہو گیا اس لیے یسو مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں یہ اتھارٹی کو شو کرتا ہے شو کرتا ہے کہ اس کے پاس الہی اختیار ہے جو باپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ سچ کہتا ہوں یسو مسیح ہمیشہ سچ کہتا ہے اور جب یہ ہم اس بات پر گھور کرتے ہیں یہ ہمیں ایک confidence دیتا ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے ایشورٹی دیتا ہے جیسے یوہنہ کی انجیل دسویں باپ اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں یسو مسیح نے ہمیشہ سچ کہا انسان جھوٹ بول سکتا ہے انسان اپنی باتوں سے مکر سکتا ہے لیکن یسو مسیح کی کئی باتیں اٹل ہیں سچی ہیں اور وہ چٹان کی طرح پختہ ہیں آسمان اور زمین ٹال جائیں گی لیکن یسو مسیح کی باتیں کئی ہوئیں نہیں ڈالیں گی ہالیلویہ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اسی آیت میں لکھا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا لکھا ہے یوہنہ کی انجیل چودھویں بات میں کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہی ہو کیونکہ عزیزو جب ہم یسو مسیح کو اپنا نجات ہندہ قبول کرتے ہیں جب یسو مسیح ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے جب یسو مسیح ہمارے ساتھ ہے تو لکھا ہے کہ جہاں میں ہوں وہی تم ہو یہ اس بات کو شو کرتا ہے شورٹی دیتا ہے ہمیں ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ جب ہم یسو مسیح کو اپنا نجات ہندہ قبول کر لیتے ہیں جہاں پر یسو مسیح ہے وہی پر ہم ہے کیونکہ وہی فردوس ہے کیونکہ وہی فردوس کا مالک ہے اور وہی ہمارا ہمیشہ کا ساتھ ہے اور عبدی دفاقت ہے اس دنیا میں کوئی شخص آپ کو فردوس میں لے کر نہیں جائے گا کسی شخص نے یہ نہیں کہا آج تک کہ تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو خود فردوس کا مالک ہے اس لئے اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا سب راستہ بتاتے ہیں فردوس کا سب کہتے ہیں کہ جنت کا یہ راستہ ہے تم یہ کروگے تو جنت میں جاؤگے یہ کروگے فردوس میں جاؤگے ایسا کروگے تو فردوس میں جاؤگے واحد یسو المسی ایسی شخصیت ہے جس نے کہا کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگے کیونکہ وہ فردوس کا خود مالک ہے اور یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو خود مالک ہے جس کے پاس اختیار ہے جو مالک ہے فردوس کا آلیلویہ آج ہی فوراں جب ہم یسو مسی کو اپنا نجات دہندہ سچے دل سے قبول کرتے ہیں تو فوراں ہم اس کی بادشاہت کا حصہ بن جاتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر بھی ہوں بہت مقدس میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں یسو مسی زکی کے گھر میں گیا اور جاتے ہی یسو مسی نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے جس نے یسو مسی کو قبول کیا یسو مسی نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے یسو مسی نے کہا آج تجھے نجات ملی آج کا دن اسی وقت اسی وقت نجات آپ کے پاس ہے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو نجات ایک ہفتے کے بعد ملے گی یہ نہیں کہ آپ کو نجات کچھ کرنے کے بعد ملے گی صرف جب ہم اس کو یہ مان لیتے ہیں شخصی طور پر دل کی گہرائیوں سے سجے دل سے جب ہم اس کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو اسی وقت فوراً ہم نجات بھی پالتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور شامل بھی ہو جاتے ہیں اسی وقت حالیلویہ فردوس کا مالک ہے وہ عبدی رفاقت اور ہمیشہ کی زندگی اگر ہم نے عزیزو حاصل کرنی ہے تو وہ یسو مسیحی ہے اور کوئی اس دنیا میں شخص نہیں کوئی ایسی پرسنیلٹی نہیں صرف یسو مسیحی ہے اس لیے جب جیسے دو ڈاکو تھے ایک ڈاکو نے اسے قبول کیا اس نے کہا اس نے اقرار کیا بادشاہ قبول کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں بھی یاد کریں مجھے بھی یاد کرنا ہے اس کا مقصد اس کا مطلب کہ اس نے قبول کر لیا کہ یہی نجات دہندہ ہے یہی بادشاہ ہے یہی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی یہی وہ ہے جس کا ہمیں انتظار تھا لیکن اس کے بارکس دوزرے ڈاکو نے جس نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے بارکس اس کا مزار اڑایا اسی طرح عزیز و آج بھی اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک اسی وقت اس کے ساتھ اس کی بادشاہ میں داخل ہو جاتے ہیں اس کی بادشاہ کا حصہ بن جاتے ہیں اور نجات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے سب سے پہلا جو قدم ہے جو فرس ٹیپ ہے سرنڈر کرنا اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کرنا اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرنا اپنے تمام عمال کا کہ یس میں گناہ میں تھا گناہ میں پیدا ہوا تھا ہر ایک شخص یہ اس دنیا میں ہے لازم ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے لازم ہے کہ وہ یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے اور نئے سرے سے پیدا ہو اور پھر جب ہم سرنڈر کرتے ہیں نجات حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عبدی رفاقت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اس لئے ہمیں کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہو جیسے بھی ہو جیسے یہ ڈاکو سلی پر تھا وہ بھی اس نے کسی بھی حالت میں ہم عزیزوں ہوں ہم جب بھی یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں اسی وقت ہم نجات پاتے ہیں اور اسی وقت اس کی بادشاہ کا حصہ بن جاتے ہیں اور نجات کے بغیر اس کو قبول کیے بغیر ہم فردوس کا حصہ نہیں بن سکتے ہم اس کی بادشاہ کا حصہ نہیں بن سکتے ہم اس کے ساتھ جو عبدی رفاقت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی رفاقت حاصل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ فردوس میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں تو ضروری ہے کہ ہم یسو مسیح کو جانے مانے کہ وہی نجات دہندہ ہے اور جب ہم نجات دہندہ اس کو قبول کرتے ہیں شخصی طور پر روحانی طور پر جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہم بیماریوں سے بھی نجات پاتے ہیں ہم بہت ساری دوسری جو مشکلات ہیں ان سے بھی نجات پاتے ہیں یہ یسو مسیح کا وعدہ ہے کیونکہ وہ کہتا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں اس لیے آج کے اس دن ہمیں خوشی اور شادمانی منانی چاہیے روحانی طور پر کیونکہ آج تو جشن کا دن ہے آج تو شادمانی کا دن ہے کیونکہ آج جو نبوتیں جو نوشتیں کہے گے لکھے گے وہ آج کے دن پورے ہوئے کیونکہ ہمارا نجات دہندہ یسو مسیح اس دنیا میں ہمیں چھڑانے کے لیے ہمیں نجات دینے کے لیے آ گیا حالیلویہ خدا ہوں نے آپ سب کو بڑی برکت دے